اس وقت ہمیں جو شو میں جوائن کیا ہے ٹنڈو والا یار سے ازین خانزادہ نے ان سے جو کرنس سیچویشن جانتے ہیں جی ازین بتائیے گا دیکھیں جی اس وقت میں ٹنڈو والا یار نصیر کنال کے عقب میں موجود ہوں یہ علاقہ شگر مل کے قریب ہے اس وقت یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں بے گھر افراد سڑک کنارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں یہاں دکھائی دیئے جو اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ بزرگ افراد جو ہیں یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کی شکایت ہے کہ یہاں بیماریاں جنم لے رہی ہیں صورتحال یہ ہے کہ ٹنڈو والا یار کے یہی علاقہ نہیں بلکہ متعدد شعرہوں پر ہر شعرہ پر آمیں جو ہے ٹینٹ لگائے جو انہوں نے اپنی سلاب اور باری سے متاثرین خاندان ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کپڑے کے پلاسٹک کی تھیلیوں کے بانسوں کے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں جہاں خانے کا اور فاقہ کشی کی زندگی جو ہے اب یہ گزار رہے ہیں اس وقت ٹنڈو والا یار کے سلاب متاثرین جو ہے وہ حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا پانی نکالا جائے ان کو خانے پینے کی اشیاء فرام کی جائے ان کو میڈیکل کیمپ نصب کیا جائے تاکہ ان کو بیماریوں سے بچایا جا سکے ان کو بیماریوں سے بچا کر موت سے بچایا جا سکے لیکن انتظامیہ کے کانوں پر کوئی جون تک نہیں رہنگری میڈیا بار بار نشان دہی کری لیکن انتظامی عملہ حتی ہم منظر عام سے غائب ہے حزین خان زیادہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہم نے تلو والا یار سے تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کی اور وہی بات ہے کہ جس طرح سے یہ موسم کی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وبائی امراض سے ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائے ہیں بلکل جی اور بہت سے بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں